لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ ہو گیا چھے بچتے ہی ڈی جے نے سانڈ سسٹم بند کر دیا کارکنان جلسہ گاہ سے چلے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی مقررہ وقت تک جلسہ گاہ میں نہ آئے جلسے کا وقت ختم ہونے پہ جلہ انتظامیہ نے بجلی بند کر دی پولیس نے کنٹینرز کو مرکزی راہنماؤں سے خالی کروا لیا پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں کہنا کے قریب جلسہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور مقررہ وقت پر جلسہ گاہ نہ پہنچے این او سی کے مطابق وقت ختم ہوتے ہی زلائی انتظامیہ نے جلسہ گاہ کی لائٹیں بند کر دیں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے جلسے سے متعلق این او سی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا ڈی سی لاہور نے کہا کہ جلسہ منتظمین جلسے کے اخترتامی اوقات کار پر عمل کریں چھے بچتے ہی پولیس نے مرکزی سٹیج کو خالی کروا لیا جلسہ گاہ کی بجلی بند ہونے پر تحریک انصاف کے کارکن سمیت رہنوما واپس سے لے گئے جیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاس اکرم، حالیہ حمزہ، سردار لطیف خوصہ اور جمشید دستی سمیت حماد اظہر جلسہ گاہ پہنچے اور کارکنان سے خطاب کیا